یا اہلی جنت اور جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے چنانچہ اب اہلی جنت اور اہلی جہنم سب میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے ان سب کے سامنے انبیاء اور شہدہ کی کامیابی کا اعلان ہوگا پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی میں دیگر شہدہ اور انبیاء کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایراف کی بلندی پر کھڑا تھا اس بلند مقام سے میدان حشر بلکل صاف نظر آ رہا تھا تحد نظر مسیح میدان میں لوگوں کو دو گروہوں میں جمع کر دیا گیا تھا میدان کے دائنے ہاتھ پر تحد نظر لوگوں کی صفے در صفے بنی ہوئی تھی یہ اہل جنت تھے ان کے چہرے روشن آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہت تھی ان کی لباس بہترین ان کے دل خوشی سے سرشار اور ان کی روحیں شکر گزاری کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی یہ دائنے ہاتھ والے تھے ان دائنے ہاتھ والوں کی خوشبختی کا کیا کہنا میدان کے بائیں طرف لوگ ایک خجوم کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے ان کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھے گئے تھے اور جہنم کا نظارہ ان کے سامنے تھا یہ اہل جہنم تھے جن کے لیے عبدی خسارے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا وہ منتظر تھے کہ اب وہ اپنے فیصلہ کن انجام سے دوچار ہوتے ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے آنکھیں بجی ہوئیں پیشانی ارک آلود اور گردن جھکی ہوئی تھی ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی جسم پر گرد و غبار اٹی ہوئی تھی یہ بائیں ہاتھ والے تھے ان بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا تھا سامنے ارشِ الہی تھا اس کے جلال و جمال کا کیا کہنا تھا ارش کے اطراف صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے تھے ان کے بیچ میں ارش سے متصل آٹھ انتہائی غیر معمولی فرشتے کھڑے ہوئے تھے یہ حاملینِ ارش تھے فرشتوں کی زبان پر حمد و تسبیح کے الفاظ جاری تھے جبکہ ارش کے پیچھے قدرِ بلند پر جنت و جہنم دونوں کا نظارہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا داہینی طرف جنت تھی جس سے اٹھنے والی خوشبوں سے حشر کے داہینِ حصے کو مہکا رکھا تھا اور وہاں سے بلند ہونے والے نغموں نے دلوں کے تاروں کو چھڑ دیا تھا جنت کی بستی کے حسین تری مرگزار سبزہ زار بغیچے محلات نہریں خدام واضح طور پر نظر آ رہے تھے اس جنت کا منظر ہر شخص کی نگاہوں کو للچا رہا تھا اہلِ جنت اپنی خوشنصیبی پر رشک کر رہے تھے اس جنت کی عارضو دل میں لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کر رہے تھے دوسری طرف جہنم کا انتہائی بھیانک نظارہ ارش کے بائیں طرف نمائیا تھا آگ کے شولے سامپ کی زبان کی طرح بار بار لپک رہے تھے جہنم میں دیے جانے والے مختلف قسم کے آزابوں کا نظارہ دلوں کو دہلا رہا تھا بدپوخ، خلازت، آگ، زہریلی حشرات، ویشی جانور، کڑوے کسیلے پھل، کانٹے دار جھاڑ جھنگار، ٹیپ اور لہو کا کھانا، کھولتا ہوا پانی ابلتے ہوئے تیل کی تلچھٹ ان جیسے انگنت آزاب اور سب سے بڑھ کر انتہائی بدحیبت اور خوفناک فرشتے جو ہاتھوں میں کوڑے، زنجیر، توک، ہتوڑے لے کر اہل جہنم کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے اہل جہنم کی بدحالی پہلے ہی کچھ کم نہ تھی کہ اب جہنم کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس منظر نے ان کی حمد کو آخری درجے میں توڑ ڈالا تھا وہ وحشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ان میں سے ہر شخص کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کو موت کا فیصلہ سنا دیا جائے مگر افسوس کہ جہنم میں ہر عذاب تھا سوائے موت کے کیونکہ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راہت تھی لیکن جہنم مقام عذاب تھا مقام راہت نہیں اہل جنت تو اہل جہنم کے بیچ میں ایک شفاف پردہ تھا جس سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور گفتگو کر سکتے تھے مگر اس پردے کو عبور نہیں کر سکتے تھے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے ہم سے کیا تھا کیا تم نے بھی جہنم کے سارے وعدے سچے پائے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے تھے ان اہل جہنم کے پاس جواب میں اعترافن گردن جھکا دینے اور ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے اس لیے برابر میں اہل جنت کے سامنے میوے گوشت کی رکابیاں گردش کرتے اور انہیں جامع نوش کرتے دیکھتے تو کہتے کہ یہ پانی اور دیگر غزائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں کچھ ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو جواب ملتا کہ یہ اللہ نے اہل جہنم پر حرام کر رکھی ہیں ہم اوپر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے گرچہ ہمارے فیصلے کا اعلان ایک رسمی سی بات تھی بگر نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور درگزر کا سوال کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار ہمیں اہل جہنم کا ساتھی نہ بنا بلکہ اہل جنت میں داخل فرما یہی دعا دوسرے لوگ کر رہے تھے یہ میری کیفیت تھی جبکہ بعض دیگر شودہ اس موقع پر شدید جذبات میں آگے بڑھے اور پکار کر اہل جنت کو مبارک بات دینے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو اس موقع پر انبیاء آگے بڑھے اور اپنی قوم کے کافر سرداروں کو پہچان کر کہنے لگے کہاں ہے آج تمہاری سرداری تمہاری جمعیت اور تمہارا گھمن پھر وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ وہی غریب لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے اور خیال کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ ملا ہے اور نہ ملے گا دیکھ لو آج وہ کس عالی مقام پر ہیں اسی اسنا میں اعلان ہوا کہ ہمارے انبیاء اور شہدہ کا نام آمال انہیں دیا جائے میری توقع کے برخلاف اس موقع پر کوئی حساب کتاب یا پیشی نہیں ہوئی صرف یہ ہوا کہ ہر شخص کو آگے سامنے کی طرف بلائیا جاتا جہاں پر جنتی اور جہنمی اسے دیکھ سکتے تھے وہ شخص اپنے ساتھ موجود فرشتوں کے ہمراہ چلتا ہوا آگے آتا فرشتے انتہائی اکرام کے ساتھ اسے عرش کے سامنے لے جاتے جہاں زندگی میں اس کے کارناموں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا اعلان کیا جاتا جس وقت کوئی شخص پیش ہوتا اس کے زمانے کے سارے حالات اس کے مخاطبین کی تفصیلات لوگوں کا رد عمل اور اس کے جد و جہد ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جاتا سامین یہ سب سنتے اور اسے داد دے دے آخر میں جب اس کی کامیابی اور سرفرازی کا اعلان ہوتا تو مرحبہ اور ماشاءاللہ کے ناروں سے فضا گونج اٹھتی اور جب وہ خوشی خوشی واپس آتا تو اس کے اہل و آیال اور دوست احباب اس کو مبارک بات پیش کرتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے جب میرا نام پکارا گیا تو ساتھ کھڑے ہوئے سارے لوگوں نے مبارک بات دی میں سولے اور امسائل کے ہمرا کنارے پر پہنچا جہاں سے میدان میں کھڑے سارے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے امسائل نے میرا نامہ عمال اٹھا رکھا تھا جبکہ سولے میرے آگے آگے چل رہا تھا وہاں پہنچ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا آواز آئی عبداللہ سر جھکانے کا وقت گزر گیا اب سر اٹھاؤ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے سر اٹھایا اسی طرح کہ میری آنکھوں میں شگر گزاری کے آنسو اور میرے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہت تھی سولے اور امسائل نے بارگاہِ الہی سے ازن پا کر میرے داستان حیات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی میں نے میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے خاندان والے دوست احباب میرے ساتھ دینے والے بندگان خدا میرے دعوت پر لبیک کہنے والے اہل ایمان توحید آخرت کی منادی کو سن کر توبہ کرنے والے مسلمان مرد و عورت سب مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے میں بھی جواب میں ہاتھ ہلانے لگا مگر میری نظر نائمہ کو تلاش کر رہی تھی وہ اپنے بچوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بھی مسکرا رہی تھی اسے جب محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے شرما کر نظر جھکا دی لیلہ اس کے برابر میں کھڑی تھی وہ سب سے زیادہ جوش میں تھی جبکہ آرفہ آلیہ انوار اور جمشید بھی پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے میں نے جائزہ لینے کے لیے نظر میدان کے بائیں طرف پھیری یہاں ایک دوسرا ہی منظر تھا شرمندگی، رسوائی، پچتاوے، اندیش زلت، محرومی، مایوسی، پریشانی، عذیت، مصیبت، ملامت، ندامت اور حسرت کی ایک ختم نہ ہونے والی سیارات تھی جو اہل جہنم کے حال پر چھائی ہوئی تھی اگر آسمان میں گویائی کی طاقت ہوتی تو آخرت میں ناکام ہو جانے والوں کی بدبختی پر مرسیہ کہتا اگر الفاظ کی زبان ہوتی تو وہ پکار اٹھتے کہ وہ الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کے اظہار سے خود کو آجز پاتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں کسی طرح وقت کا پہیا الٹا گھوما کر پرانی دنیا میں لوٹ جاؤں اور یہ منظر دنیا والوں کو دکھا سکوں میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ محنت کرنے والوں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں مالو ازباب کی ریس لگانے والوں مقابلہ کرنا ہے تو اس دن کی سرفرازی کے لیے کرو ریس لگانی ہے تو جنت کی حصول کے لیے لگاؤ منصوبے بنانے ہے تو جہنم سے بچنے کے منصوبے بناو پلوٹ، دکان، مکان، بنگلہ، سٹیٹس، کیریئر، گاڑی، زیور اور لباس فاخرہ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والوں دنیا کے ملنے پر ہسنے اور اس کی محرومی پر رونے والوں ہسنا ہے تو جنت کی امید پر ہسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے پر رویا کرو مرنا ہے تو اس دن کے لیے مرو اور جینا ہے تو اس دن کے لیے جیو جب زندگی شروع ہوگی کبھی نہ ختم ہونے کے لیے میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی لڑی اور تیز ہو گئی اس دفعہ یہ آنسوں خوشی کے نہیں تھے اس احساس کہتے کہ شاید میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو مزید لوگوں تک میری بات پہنچ جاتی اور کتنے ہی لوگ جہنم میں جانے سے بچ جاتے میرے دل میں تڑپ کر احساس پیدا ہوا کاش ایک موقع اور مل جائے کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں میرے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک آہ نکلی میں نے بڑی بیباسی سے نظر اٹھا کر ارش کی طرف دیکھا وہاں ہمیشہ کی طرح روخ انوار پر جلال کا پردہ تھا حسن بے پروہ کی ادائے بینیازی تھی اور جمال و قمال کی ردہ شان زلجلال کی شان اقدس پر پڑی تھی مجھ بندہ آجس کی نظر ذات قدیم الاحسان کی قبائی صفات میں پوشیدہ ان قدموں پر آ کر ٹھہر گئی جہاں سے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا تھا اس حقیر فقیر بندہ پور تکسیر کی ساری پہنچ انہی قدموں تک تھی کل جہاں سے بینیاز شہنشاہ زلجلال کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت تھی تب بھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تب بھی یہی میرا کل اساسہ تھا یہی میری کل پہنچ تھی دل کو کچھ قرار ہوا تو میری نظر دوبارہ اہل جہنم کی طرف پھر گئی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں میں جانتا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی یہ آپس میں گھس پل کر تنگی میں دوزانوں غلمانہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نظر نہیں ملا رہے تھے بلکہ بہت سونے تو پیٹ پھیڑ لی تھی اس لیے میں اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں کو وہاں نہیں دیکھ سکا لیکن ان کو دیکھ کر اس نعمت کا احساس ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس برے انجام سے بچا لیا مجھے محسوس ہوا کہ جنت کی انگند نعمتوں میں سے دو سب سے بڑی نعمتیں شاید یہ ہیں کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور دوسرا اسے بڑی عزت کے ساتھ جنت میں لے جائے گا